بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عیلہ آلہی و اصحابہی و بارک وسلم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں محبتوں برا سلام پیش کرتا ہوں ناظرین حضرت سیدنا ابن سحل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیلان الخیات رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دوران گفتگو حضرت سیدنا سیری سکتی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر شروع ہو گیا ہم ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے لگے حضرت سیدنا عیلان الخیات رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا سیری سکتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا اچانک ایک عورت نہایت پریشانی کے عالم میں آئی اور آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی اے ابو الحسن میں آپ کے پڑوس میں رہتی ہوں مجھ پر ایک مسئیبت آن پڑی ہے رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ اسے تکلیف پہنچائیں گے اور اسے سزا دیں گے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں اگر آپ میری مدد فرمائیں اور میرے ساتھ چل کر میرے بیٹے کی سفارش کریں یا پھر کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں جو آپ کا پیغام سفارش حاکم کو پہنچا دیں تو مجھے امید ہے کہ حاکم میرے بیٹے کو چھوڑ دے گا خدارہ میرے حال پر رحم فرمائیں حضرت سیدنا اعلان الخیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی یہ فریاد سن کر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے اور انتہائی خشو و خضو سے نماز پڑھنے لگے جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا اے ابو الحسن جلدی کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال کر سزا دے اور اسے تکلیف پہنچائے برائے کرم میرے معاملے کو جلدی حل فرما دیں آپ رحمت اللہ علیہ نماز میں مشغول رہے پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اے اللہ کی بندی میں تیرے ہی معاملے کو حل کر رہا ہوں ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس عورت کی خادمہ آئی اور اس نے کہا محترمہ گھر چلیے آپ کا بیٹا بخیر و آفیت گھر لوٹ آیا ہے یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی حضرت سیدنا علان الخیات رحمت اللہ علیہ نے یہ بے واقعہ سنانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے ابن سحل اس سے بھی زیادہ عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ تجارت کیا کرتے تھے اور آپ نے یہ اہد کیا ہوا تھا کہ تین دینار سے زیادہ نفع نہیں لوگا اور آپ رحمت اللہ علیہ اپنے اس اہد پر سختی سے عمل کرتے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ بازار تشریف لے گئے آپ نے ساٹھ دینار کے بدلے چھانوے سا بادام خریدے اور پھر انہیں بیچنے لگے اور ان کی قیمت تریسٹھ دینار رکھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس ایک تاجر آیا اور کہنے لگا میں یہ سارے بادام آپ سے خریدنا چاہتا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خرید لو اس نے پوچھا کتنے دینار لوگے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تریسٹھ دینار اس تاجر نے پوچھا حضور باداموں کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور اب چھانوے سا باداموں کی قیمت نوے دینار تک پہنچ چکی ہے آپ رحمت اللہ علیہ مجھے نوے دینار میں یہ بادام فروخت کر دیں حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا ہے کہ تین دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا لہذا میں اپنے وعدہ کے مطابق تمہیں بادام بخوشی تریسٹھ دینار میں فروخت کرتا ہوں اگر چاہو تو خرید لو میں اس سے زیادہ رقم ہرگز نہیں لوں گا وہ تاجر بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا اور اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی کا خواہاں تھا دھوکے سے ان کا مال لینے والا یا بددیانت تاجر نہ تھا جب اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ میں نے بھی اپنے رب سے یہ اہد کر رکھا ہے کہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بددیانتی نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کا نقصان پسند کروں گا اگر تم بادام نوے دینار میں بیچو تو میں خرید لوں گا اس سے کم قیمت میں کبھی بھی یہ بادام نہیں خریدوں گا آپ رحمت اللہ علیہ بھی اپنی بات پر قائم رہے اور فرمایا کہ میں 63 دینار سے زیادہ میں فروخت نہیں کروں گا چنانچہ نہ تو اس امانتدار تاجر نے یہ بات گوارہ کی کہ میں کم قیمت میں خریدوں اور نہ ہی آپ رحمت اللہ علیہ تین دینار سے زیادہ نفع لینے پر راضی ہوئے بلاخر ان کا سودا نہ بن سکا اور وہ تاجر وہاں سے چلا گیا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا اعلان الخیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں میں ایسی عظیم خسلتیں پائی جائیں کہ جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعائیں قبول کیوں نہ ہوں اللہ عز و جل ایسے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت ضرور اتا فرماتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے تمام معاملات کو حل فرما دیتے ہیں ناظرین اگر ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین